بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصولی وسلم علیہ النبی احنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیراز کان پروگرم میں خوش شامدے میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے مائر قانون بیرستر میا زی شان ساکب صاحب اور آج ہم ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کے پرائیم منیسٹر کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اب ان پر جرمانہ آیت کیا گیا ہے اس سارے کیس کی تفصیلات کیا ہے اور قانونی نکتہ نظر کیا ہے چونکہ مختلف لوگ اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے مختلف اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں پوری بات ہے کیا کیس ہے کیا کوٹ کا آرڈر ہے کیا اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے میا شاباز شریف صاحب برطانیہ میں ہیں اور وہ یہاں پر نئے پاکستان کے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے میا شاباز نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنے آئے تھے آنوی ڈیلی میل ایک اخبار ہے اس نے ایک سٹوری شایع کی تھی کہ انہوں نے برمیگم کی ایک منی چینجر کمپنی کو استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد پاکستان سے ٹی ٹی کے ذریعے مختلف ذرائع سے پیسے برطانیہ میں منگوائے منی لانڈر کی اور برطانیہ سے پھر پاکستان دیفنڈ نیمو سے پیسے گئے یہ سارے ایویڈنس ڈیلی میل کے جو کریڈبل صافی ہیں ڈیویڈ روز ان کی یہ سٹوری تھی اس کے خلاف انہوں نے میا شاباز شریف صاحب نے ایک مقدمہ حد تک کے عزت دیفرمیشن کیس کیا اس کے بعد انہوں نے کیس فائل کیا ہوا تھا اس کے گیس حد تک کے عزت کا لیکن جو ڈیلی میل ہے یہ ڈیویڈ روز ہے اس کے جو ڈیفنس نوئر ہے انہوں نے مقدمہ ایسا اتیار کیا کہ انہوں نے جب ڈیٹ پڑھی تو انہوں نے وہاں پر ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے جو اسٹے آرڈر ہیں اس کے لیے وہاں پر اپیل کی درخواست کی اس کو کوٹ نے اٹھا کے پھینک دیا اور بعد میں یہ ہوا کہ ان کو ذاتی حصیت میں پیش ہونے کے لیے کہا جب ذاتی حصیت میں پیش ہونے کے لیے کہا تو وہ دسمبر کی ڈیٹ ہے لیکن کوٹ کا جو خرچہ ہے وہ تقریبا تیس ہزار ان کو جرمانا ہوا ہے اور ستائیس ہزار ان کے جو داماد ہیں علی عمران ان کو جرمانا کیا گیا ہے اب خبر یہ ہے کل میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان جانا تھا ہم نے خبر پاکستان کے ٹیلویجن پر نشر ہوگ چکی تھی لیکن خبر یہ ہے کہ جب تک وہ جرمانا آدار نہیں کریں گے وہ برطانیہ سے نہیں جا سکتے یہ سارا ماجرہ کیا ہے بیرہستر صاحب سے پوچھتے ہیں سلام علیکم بیرہستر صاحب میں نے کیس تو برہن بتا دیا ہے جس طرح میں نے بیان کیا ویسے ہی ہے یہ اس کے علاوہ اور کیس ہے اور میں نے کوئی غلط بیان کیا جوا علیکم السلام علیکم صاحب آرڈر آپ نے شہر سکرین پر دکھایا ہے آرڈر بڑا پبلک جومین میں ہے دیکھیں یہ جو ہیرنگ تھی اس ٹائم یہ دو اپلیکیشن کی ہیرنگ تھی اس میں دو کلیم ہیں ایک میاں شباز شریف صاحب کا ہے جو کہ فرس کلیمنٹ ہے اس کیس میں اور ایک ہے ان کے دماغت ہیں عمران علی یوسف صاحب کا دو کلیم ہے تو ان میں اس کیس میں دو اپلیکیشن تھی جو کورٹ نے جو ہائی کورٹ جاجہ وہ ڈیل کر رہا تھا ایک اپلیکیشن تھی میاں شباز شریف صاحب کی جس میں وہ سٹے اپلیکیشن تھی سٹے آپ پرسیدنگ کیا آپ نے جو کہا حکمیں امتنائی کی نہیں تھی وہ ہے کہ جو حکمیں امتنائی ہوتا ہے کہ آپ انجنگشن کلیم کرتے ہو یا سٹے کرواتے ہو کسی بھی چیز کا یہ سٹے آپ پرسیدنگ تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے سٹے آپ پرسیدنگ ہوتی ہے کہ کورٹ کا جو بھی پروسیس ہے جو بھی چل رہے اس کو بھی روکا جائے اور جہاں تک اس جو آرڈر ہے اس میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن جو اس میں پلی لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بیکاوز میں ابھی سٹے اپلیکیشن پرائیم نیسٹر ہوں کنٹری کا اور میرے پر اسنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے لائیس کو انسٹرکشن دوں یہ ساری سپیکولیشن ہے کیونکہ جو اسٹے اپلیکیشن اور اسٹے آپ پرسیدنگ اسی گراؤنڈ پر ہے تو ابھی آپ اس پرسیدنگ کو سٹے کر دیں جب تک میں پرائیم نیسٹر ہوں اور جو دوسری اپلیکیشن تھی وہ عمران علی یوسف صاحب کے تھی کہ وہ اپنی جو جب آپ ایک کلیم ایشو کرتے ہو تو اس کے ایک ڈیفینس آتا ہے اور آپ کے پاس ایک چوئیس ہوتی ہے کہ آپ اس ڈیفینس کو ریپلائی کرتے ہو ان کا جو ریپلائی ٹو ڈیفینس آتا ہے دونوں کا میاں شباشیف صاحب کا اور عمران علی یوسف صاحب کا وہ شاید جو پرسیدر لور اس کے مطابق نہیں تھا تو عمران علی یوسف صاحب کی اپلیکیشن تھی جو مجھے موقع دیا جائے کہ جو میں نے پہلے اپنا ریپلائی ٹو ڈیفینس فائل کیا اس کو میں منٹ کر کے پرپر ریپلائی ٹو ڈیفینس فائل کروں اب اس کی ہیرنگ ہوئی ہے نو نومبر کو جس میں میاں شباشیف صاحب کے بریسٹر سے کورٹ میں عمران علی یوسف صاحب کے سیپرٹ بریسٹر سے کورٹ میں اور جو نیوز میڈیا جنسی ہے ان کی طرف سے ایک کنگ کونسل تھے اور ایک جونئر کونسل تھے انہوں نے جو کورٹ میں پیش ہوئے ہیں دیویڈ روز کی جی دیویڈ روز تو دیکھیں میڈیا کمپری میں کام کر رہے ہیں وہ تو پارٹی نہیں ہے اس پرسیڈنگ میں کیونکہ جو ان کا کلیم ہے وہ اخبار کے خلاف ہے پرسنل اس صحافی کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی ہیرنگ ہوئی ہے نو نومبر کو کورٹ نے پہلے تو یہ دونوں کلیم جو ہیں جو سیپرٹ چالے تھے ان دونوں کو کٹھا کر دی ہے کہ ان کی کٹھا ہے کیونکہ ان کا جو بیک گرونڈ فیکٹس ہیں تو ان کو ایک ہی ایک ہی کٹھا سنا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے جو شباشی صاحب کی اپلیکیشن تھی سٹے کی انہوں نے ویسے ہی ویڈراؤ کر لی تھی چھے نومبر کو اس کی ہیرنگ نہیں ہوئی اگر آپ اپلیکیشن کو ویڈراؤ کر لیں پھر اس کی ہیرنگ نہیں ہوتی تو جائج نے وہ ہیرنگ نہیں کچھ میں نے میڈیا میں نیوز سنی ہے کہ جی ہائی کورٹ جائج نے کہے ٹھیک ہے آپ پرائیم نیسٹر ہو گئے لیکن یہاں پہ تو آپ ایک عام آدمی ہو میری کورٹ میں اگر اس کی ہیرنگ نہیں ہوئی اگر وہ ویڈراؤ ہو چکی تھی چھے نومبر کو تو میرا خیال ہے پھر یہ جائج کے کومنٹس نہیں ہوں گے کیونکہ اگر جائج ایک چیز کو سنی نہیں رہا تو اس پہ کیوں کومنٹ دے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو آرڈر ہے وہ کلیرلی بتا رہا ہے کہ جو میاں شباز شریف آپ کی آپ نے کہاں تھی وہ تین دن پہلے ایجنگ سے ویڈراؤ ہو چکی تھی اچھا میں میں اگر صحیح سمجھا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرڈر ہے اس کے مطابق جو میاں شباز شریف ہیں وہ اور ان کا موقع یہ ہے کہ اس کیس کو ہول کریں چونکہ میں پرسنلی عدالت میں آ نہیں سکتا میں ڈے ٹو ڈے امور چلاتا ہوں پاکستان کے میں پرائم نیسٹر ہوں لہٰذا یہ کیس جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے ہولڈ کریں ابھی اس کی ایرگ نہ کریں ایک تو یہ اور جو علی عمران ہے علی عمران یوسف ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ مجھے وقت دیا جائے کہ میں اپنے ڈیفینس کو یا جو میں نے فائل کیا تھا ڈیفیمیشن کیس اس میں اور کچھ ایویڈنس ڈالوں اس کو اور مضبوط کروں یہی کہہ رہے ہیں آپ ان کی جو اپلیکیشن تھی پہلے ایک کلیم ایشو ہوا ہے جو انہوں نے ایشو کیا ہے عمران یوسف صاحب نے اس کے بعد میڈیا ہاؤس نے ڈیفینس فائل کیا ہے اور کلیمنٹ کے پاس اپرچونٹی ہوتے ہیں کہ وہ اس ڈیفینس کا ریپلائی فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جواب مزید دینے کے لیے انہوں نے وقت مال جس کو ہم شاہد وہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں ایک تو تو دعویٰ ہوئے دعوے کے بعد اس کا جواب نہ ہوا آیا ہے اب جواب دعوے کا جو جواب تھا انہوں نے وہ فائل جو تھا وہ پروسیڈراللول کے مطابق نہیں کیا ہوا تھا اگر ہم مردو میں بات کر لیے تو ان کے اپنے کسیزی کے مجھے جو امنان علی یوسف ہیں ان کے دعوات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پروسیجر تیت نہیں کیا پروسیجر کے تیت نہیں کیا لہٰذا میں جواب دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں جواب دعویٰ کا جواب دیفنس کا ریپلائی دیفنس کا میں مزید ریپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو جو دیلی میل نیوز ایجنسی ہے اس کا انہوں نے جو دیفنس کیا ہے اس کے اگنس میں اپنا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں ان کا جو ہنج ان کا جو جواب دعویٰ اس کا میں جو جواب دینا چاہ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ میں اس کو اچھا طرح زیار کر کے عدالت عدالت نے نہیں ٹائم دیا نہیں نہیں عدالت نے ٹائم دیا ہے لیکن اب جو آپ آگے پڑے نا جب آپ اس کو میں نے کہا جو آرڈر ہوا ہے آرڈر میں پہلی بات ہے دونوں کلائم کٹھے ہو گئے ہیں اس کے بعد آرڈر ہوا ہے کہ جو اب جو میاں شباشیف صاحب کو بھی موقع دیا ہے عدالت نے اور عمران یوسف کو بھی دیا ہے کہ آپ دونوں اپنا جو آپ کا جواب ہے ڈیفنس کا آپ فائل کرو دوبارہ ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے فائل کرنا ہے تیرہ دسمبر تک اچھا تیرہ دسمبر تک اور ہیرنگ کب ہوگی تیرہ دسمبر کو انہوں نے ابھی تو ریپلائی فائل کرنا ہے تیرہ دسمبر کو ہیرنگ تو نہیں ہوگی اب تو تھاٹین دسمبر تک آپ نے کرنا ہے فائن کس بات کا ہوا ہے ستائیس ہزار جو ہے ان کے دبات کو ہوا ہے اور تیس ہزار سمسنگ ان کو ہوا ہے یہ فائن کیا کورٹ کی فیس ہے جی یہ فائن نہیں ہوتا یہ اسے ہم کاؤس بولتے ہیں دیکھیں جب آپ کورٹ میں جاتے ہو جیسے ہم لائر کہتے ہیں کہ کورٹ میں نہیں جانا چاہیے انلیس کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیس جی سکتے ہو اور آپ کا کیس بڑا مضبوط ہے اور آپ پروپری سے یا کلیم کر سکتے ہو یا ڈیفینڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو اگلی سائٹ کو کورٹ میں بلانے کی کاؤس پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر صاحب آپ کے کیس کرتے ہو کسی کے خلاف بھی یا میرے خلاف اگر آپ ہار جاتے ہو تو میرا جتنا بھی خرچہ ہوا اس کیس کو دیفینڈ کرنے میں تو آپ کو کاؤس پڑے گی اور اگر میں اگر آپ جیس جاتے ہو تو آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے مجھے خلاف کے میرے خلاف کیس کرنے میں تو آپ کو کاؤس پڑے گی یہ خرچہ ہے بیسیکلی دوسری سائٹ کا عدالت عدالت کا بھی خرچہ اور پھر جو دیفینڈس لوئر ہے دیلی میل کے ان کو بھی یہ خرچہ ملے گا یہ ہی دیں گے نہیں یہ عدالت کو نہیں ملے گا یہ خرچہ ہے یہ سیمپل کاؤس کو اب اگر اردو عام لفظوں میں بیان کریں تو یہ خرچہ پڑا ہے ان کو دوسری سائٹ کے وکیلوں کا جو انہوں نے فیسیں دی ہیں دوسری سائٹ کو اور یہ خرچہ جو ہے یہ پورے کلیم کا نہیں ہے یہ صرف ان اپلیکیشنز کا ہے ان اپلیکیشنز کا چونکہ یہ اپسنٹ ہو گئے ہیں انہوں نے وہاں پر اس دوسری کو عدالت کھلی وکیل آئے جا جائے سارے کچھ لیکن یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کے مطابق جو ڈیڈ ملی تھی وہاں پر یہ اپنا ڈیفینس کرنے میں ناکام رہے اور مزید یہ کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہ اس کو اور جو ہے اس کو بلکہ آہ ہولڈ کریں میں بیجی ٹھیک ہے حالانکہ حالانکہ وہ یوکے میں حالانکہ اور نو نومبر کو وہ یوکے میں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے دو پہلو آگے نا ہم ساتھ آرڈر دیکھتے جاتے ہیں اب جو پہلا درہ فائی ویس آرڈر کا وہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلا میہ شباز شریف ہیں وہ اس کی نیوز میڈیا کی کاؤس پہ کریں جو نیوز میڈیا کی کاؤس آئی ہے ان کی اپلیکیشن کو رسپونڈ کرنے میں ایون دو کہ اپلیکیشن تین دن پہلے انہوں نے ویڈراؤ کا لی تھی لیکن وہ جب تک ویڈراؤ کیونکہ انہوں نے بڑی لیٹ کی تھی دارا انہوں نے برسٹر کیا ہوگا کوٹ میں آنے کے لیے تو ان کا تیس ہزار پونڈ کا خرچہ ہے تھا صرف اس بات کا کہ ان کی جو اپلیکیشن تھی یہ نہیں بنتی تھی لیکن انہوں نے کی تھی جو پیرا گرافکس اس آرڈر کا کہہ رہا ہے کہ جو خرچہ پڑا ہے یہ ان کو انڈیمنٹی بیسیز پہ پڑا ہے ایک نورمل بیسیز ہوتی ہے کہ انڈیمنٹی بیسیز تب ہوتی ہے جب ایک پارٹی مسکنڈکٹ کرتی ہے مطلب وہ بار بار کوٹ کے آرڈر کو نہیں مان رہی یا یا وہ ایسی ایسی اپلیکیشن یا کوئی ایسا بیان دے رہی ہے جو کہ انڈیزنیبل ہوتا ہے اس میں انڈیمنٹی بیسیز پہ خواست پڑتی ہے اچھا ایک اور بات یہ تیرہ دسمبر تک جب یہ ڈیفینس اپنا دائر کر دیں گے اس کے بعد عدالت پر ایک اور کو ڈیر دے گی وہاں پر پرسنلی شہباز شریف کو حضر ہونا پڑے گا دیکھیں ابھی تو ابھی اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں اب انہوں نے یہ تیس ہزار پاؤنٹ ہو شہباز شریف نے دینا ہے تیس نومبر تک اس بات کا ان کی جو اپلیکیشن تھی نہیں بنتی تھی ان اپلیکیشن کیوں کی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے فردر پیسے دینے ہیں جب یہ کیا اس کا جب ان کو اوریجنل ریپلائی جو آئے گا اس کے انہوں نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اے میں پہلے یہ خرچے والی بات ختم کر لیں پھر ہمیں دوسری ٹیکنک آئٹیز پہ آتے ہیں خرچہ انہوں نے دینا ہے اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ جو خرچہ ہے یہ نومبر خرچہ نہیں ہے یہ مس کنڈکٹ پہ ہے انڈیمیٹی بیسیز پہ کاؤس کا مطلب ہے جسے آپ جرمانہ کہہ رہے تھے نا جرمانہ تو نہیں ہوتا کیونکہ اگلی سائٹ کو خرچہ ملتا ہے اگر کار کوٹ کے انڈیمیٹی بیسیز پہ میں دے کوٹ آوارڈ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنڈکٹ تھا وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی جو آپ نے جتنا اگلی پارٹی کہہ رہی آپ کو پورے کا پورا خرچہ دینا ہوتا ہے کورٹ کورٹ پھر یہ تسلیم کرتے اگلی پارٹی کا موقف کہ آپ نے مس کنڈکٹ کی ہے آنا پڑے گا دالت میں ابھی دیکھیں ابھی آنے والی بہت تو بہت بات کی ہے ٹھیک ہے ابھی جو آگے ہے نا جو انہوں نے آگلی کانفرنس رکھی ہے کورٹ میں صرف یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ آگے کیس کیسے چلے گا اور ٹوٹل کیس کا کتنا خرچہ بنے گا اور وہ ہے چوبیس جنوری کو اس میں انہیں نہیں آنا پڑے گا چوبیس جنوری کی ہے اس میں خود ان کو پرسنلل نہیں آنا پڑے گا لیکن کو اپنے بریسٹرز کو بھیجنا پڑے گا اور اس شیلنگ میں بھی صرف سمپل کوٹ نے دیکھنا ہے کہ آگے کیس کیسے چلے گا اور اس کا ٹرائل کب ہوگا اور کتنا ٹوٹل خرچہ بنے گا دونوں پارٹیز کا مطلب پارٹی گیتی ہے اور دوسری پارٹی کو کتنا خرچہ دے گی اور اپنا خرچہ لادہ کرے گی ایسے آپ نے پیپر دیکھے یہ وہی کیس ہے جس میں میاں شہباز شریف پاکستان کی عدالتوں سے بری ہو گئے یہ وہی کیس ہے جی میں اس پہ نہیں کمنٹ کروں گا دیکھیں یہ انہوں نے خبر لگائی تھی نیوز ایجنسی نے اس خبر پہ وہی ہے نا جو سولہ عرب روپے کا ہے مختلف ذرائع سے مقصود سے پراسی کے ایک آنڈ میں گئے اس کی آنڈ میں گئے یہ وہی کیس ہے نا پر عدالتوں میں جو بری ہو گئے ابھی دیکھیں شلاح صاحب وہ وہاں پہ جیفرنٹ کیس تھا یہاں پہ سیمپل ایک ڈیفیمیشن کا کیس ہے جس میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو سٹوری آپ نے چھاپی یہ گلد چھاپی ہے اب میری بات رکھتے ہیں آپ کی بات کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں کہ یہ خبر آپ نے گلد چھاپی ہے اب جو نیوز جو ٹائم ہے انہوں نے وہ ایویڈنس دے دیا کہ ہماری جو جو باتیں تھی اس کی یہ ایویڈنس ہے اور یہ ہماری بات گلد نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے جواب میں جو ان کے ڈیفینس کا جواب تھا یہ نہیں پراپر دے سکے تو ان کو آپرچونٹی ملے کے آپ اس کو پراپر جواب دو ٹھیک ہے اچھا جیتنے کا ایک کیس شہباز شریف صاحب جیتے ہیں دیکھیں یہ تو ایویڈنس کی بات ہے ٹھیک ہے یہ نہ آپ کی بات ہے نہ میری بات ہے تو نورمال پروسیجر یہ ہے کہ جو اخبار یا نیوز ایجنسی اس طرح کی سٹوری برطانیہ میں اس طرح کی ڈیفیمیشن لو اتنے اتنے سٹرونگ ہیں تو کوئی کوئی اخبار یا کوئی نیوز ایجنسی ایسا رسک لے گی جس میں بڑی ہائی پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوں انہیں پتہ ان کی ورث کتنی ہے پیسے والے لوگ ہیں تو ایسے سٹوری تھوڑے شیعہ کر دیں گے نہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے یہاں کے جو جرنلیس ہیں کتنے پرنسپل کے لوگ ہیں وہ بلکل کوئی ایسی خبر نہیں شیعہ کرتے جس میں کوئی پی آر کا ایلیمنٹ ہو یا جس میں کوئی ریالیٹی نہ ہو وہ پہلے انیویسٹیگیٹ کرتے ہیں پھر شیعہ کرتے ہیں اور جو آپ کی بات تھی جو پیراگرف ٹویل ویس آرڈر کا اگلے سال نو اکتوبر کو اس کیس کا ٹرائل ہوگا جس میں ان کو آکے ایویڈنس دینی پڑے گی ان کو آنا پڑے گا اچھا اگر فرض کیا یہ کیس میاں صاحب ابھی یہ کہیں کہ بلکل اور ان کا جو داماد ہے ہم اس کو بدعا کرنا چاہتے ہیں وہی سوری یہ ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب ہے اخبار کے ساری الیگیشن بروس ثابت ہو دیکھیں ان کے اگر اس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس نہیں جیس سکتے یا یہ اس کو پرسو ہی نہیں کرتے اگر یہ اگر دیکھیں اگر جو سیف سائیڈ ہے لیٹس اے کہ اگر مجھے پتہ ہے میں یہ کیس نہیں جیس سکتا تو میں جو بھی آرڈر ہوا اس کو تیرا دسمبر دکھ اپنا جو جواب نہیں دیتا تو ان کا کلیم ایسی سٹرک کورٹ ہو جائے گا ٹیکنیکل بیسیس پہ جو نے کوٹ کا آرڈر نہیں کمپلائی کیا جو شاید سیف اگزیٹ ہو ان کے لیے کہ اگر آپ کیس کو پرسو ہی نہیں کرو دعویٰ دعویٰ خارج کر دے تو یہ جیتے بھی نہیں ہارے بھی نہیں لیکن دعویٰ نے ٹیکنیکلیٹیز پہ دعویٰ خارج کر دیا جو کہ بڑا سیف اگزیٹ بنتا ہے اب آپ کے پاس ایویڈنس ہے نہ میرے پاس نہ کیس پیپرز ہیں لیکن اگر آپ کیس پیپرز دیکھو اور ایویڈنس دیکھو اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کیس نہیں جی سکتے تو اور آپ اس کے لیے میڈیا ہائی پیٹ کی آپ کی آپ کا اتنا سٹیٹس ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کا لائر ہوں اور مجھے لگے کہ ہم یہ کلیم نہیں جی سکتے اور میڈیا کے پاس اچھی ایویڈنس ہے تو میں اسے تقنیکی بنیادوں پر دعویٰ کو خارج کرا دوں جس میں میں تو سمپل کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہ جیتے ہیں نہ ہارے ہیں لیکن دعویٰ خارج کر دیا پورٹ میں اس سے ملک کی بھی بدنامی ہو گیا ہے ہوم کے یہ کیس چلے اور اس کا کوئی ضرم نہیں جائے تاکہ اخبار والے کو بھی تو پتہ چلے کہ یوں ہی لوگوں کے جو ہے وہ پگڑیاں اتارنا اور خاص کر کے ہمارے ملک کے وزیراعاصل کے خلاف اور پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پینٹ ہاؤس وہ کیا کہتے ہیں پینٹ ہاؤس پینٹ ہاؤس کا بھی خبر آئی تھی تھی ہاں وہ پینٹ ہاؤس کے وہ جو ہے وہ بھی نواز نیفروں کے بیٹوں کی آپ دیکھ دو نیوز میڈیا کی بات تو نہیں ہے آپ کو پتہ ایک آقلیس ہیل بھی بک بھی آئی ہے اس کے اس کے علاوہ سننے میں تھا نیٹ فکس میں بھی پروگرام آ رہا ہے بڑا کچھ آ رہا ہے دلیا میں نیٹ فکس میں بھی آ رہا ہے اور پھر پہلے بھی ایک سٹوری شائع کی تھی جس پر میں نے کالم بھی لکھا تھا ڈیلی میل نے سائٹی ٹو میلین کی پروپیٹیز دکھائی تھی لندن میں کدر کدر ہے ایون فیلڈ اور مختلف طرف پر اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا بلکہ میڈیا پر کافی لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس اخبار کے خلاف آپ دعویٰ کریں افدانے کا تاکہ یہ الیگیشن جو ہے ختم ہو لیکن سچ کیا ہے اور جھوڑ کیا ہے لیکن انہوں نے آپ کو بتا مہینواشی صاحب نے آجتا کسی خبار کے خلاف کسی بھی پبلیشر کے خلاف کسی بھی ٹی وی چینل کے خلاف کبھی دعویٰ نے کیا اس کی کیا آپ نے کیا دعویٰ اور اس کو بھی شاید یا اب تقنیکی برازوں پر خارج کروا دیں گے اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کے میڈیا کی خبر غلط تھی اچھا اس کی وجہ کیا تھی کیوں نہیں کیا اب تم امیان صاحب کو پتا ہو ان کے ایڈوائزرز کو پتا ہو کنوں نے کیوں کسی خلاف آج تک دعویٰ نہیں کیا لیکن پاکستان کے لوگ جو ہی کی فالوئنگ ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں یہ عرباب اختیار ہیں جو ہماری عسکری قیادت ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا چونکہ پر پاکستان میں یہاں تو ہم ظاہر ہے پاکستان میں کی بات کریں اس کو یوکے کے پولیٹیشنوں سے کمپیر کریں تو یہاں پر تو لوگ غذاب بنا دیتے ہیں اگر ذرا سی کرپشن کر دو کیس آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ بڑتا ہے لیکن پاکستان کے اندر ہمارے جو میڈیا ہاؤسیز ہیں یا ہمارے جو الیٹ کلاس ہیں وہ پیسے والے بندے وہ ویسے بھی سراتی ہے اس کی مجدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے اسے کوئی فائدہ ملتا ہے جیسے بھی اس نے بنائے کون دیکھتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہو جائے گا یہ پیسے والا بندہ ہے بلکے آدمی اس کے پاس کون جاتا ہے اس کی بات کون سلتا ہے thank you very much anything else you need to add in to it thank you شرا صاحب آپ نے بڑے مخصر لفظوں میں بڑا ڈیٹیل بیان آخر میں پورغرام کے آخر میں دے دیا اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے thank you very much اگر rule of law ایک کنٹی میں ہو تو پھر rule of man نہیں ہو سکتا یا آپ rule of man کو فالو کرو گے یا rule of law کو فالو کرو گے اگر آپ rule of law کو فالو کرو گے تو قانون کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے قانون سب کے لئے مساوئی ہے اور یہ اسلام کا درست ہے افسوس تو یہ ہے بیرستو صاحب کے ہم برطانیہ یوروپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور ہم اپنا کھاتے کماتے ہیں یہاں کے نظام کو انجوائے کرتے ہیں یہاں کی جمہوریت کو انجوائے کرتے ہیں سمجھ دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ برحال ان لوگوں کے بھی عالقار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لئے ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور جن وجوہات کی وجہ سے جن لوگوں کے وجہ سے ہم نے ملک چھوڑا آج انہی کے علاقار بنتے ہیں انہی کے گیٹ کرتے ہیں افسوس ہے اس طرح تو ہمارا ملک جو ہے وہ مزید برباد ہوتا رہے گا ہمارے جیسے لوگ جو ہمیں آپ برسٹر ہیں میں کام کاج اپنے کرتا ہوں میڈیا میں ہوں اپنے ملک میں ہوتے ہوئے وہاں خدمات انجام دہلے کر جائے ہم بھائرون ملک آئے ہیں اور یہاں جو ہم کام کرنے ہیں اس کی ہمیں پراتور مجرد ملتی ہے ہمیں افسوس ہی کرنا چاہیے اس کے اوپر اور دعا کرنے چاہیے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو حق کو ساتھ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے بس اتنا ہی بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ